موسیقی رہے ہو کس کے کھوڑوں کی بات اس امت کو زندہ رہنے کا حق کیا ہے جس کے پیغمبر کے بارے میں کوئی زبان کھولے پیارے حبیب کی توہیم کی جا رہ گئی ہے جن یہود و نصارہ نے ہمارے آقا پیارے مستقی کی توہیم کی ہے اللہ ان دنوں کو چلا دے ان چہروں کو جانوروں کے چہرے بنا دے اے اللہ تو اپنے عذاب کا کھوڑا برسا ان ظالموں پر جنہوں نے آملہ کے لال کی گصہ آج کی تاریخ میں اس کی بکواہ سننے کے بعد اگر تمہارے دل میں ذری برابر تکلیف نہیں تو کلمہ پڑھا پھر جا کر کوئی مولوی کے پاس تمہارا ہی بان سائی اس کو اس بات کی بھی تکلیف نہیں کہ محمد الرسول اللہ کے اوپر مولی اٹھائی گئی ہے اس کو اس بات کی کوئی تکلیف نہیں کہ محمد الرسول اللہ کو عوض باللہ یہ کہا گیا ہے کہ یہ عورتوں کو گالی دی جائے انسان کو برداشت نہیں انسان کے اپنے بیٹے بیٹیوں کو گالی دی جائے انسان کو برداشت نہیں انسان کے اپنے عزیز و اقارب کو گالی دی جائے انسان کو برداشت نہیں لیکن میں یہ کیا کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے کیا بتانا چاہتا ہوں آپ کے سامنے کسی نے کہا غوم سو رہی ہے ہارا نائزتے سے بچاؤ میں نے کہا حقیقت باتے بھائی امت سو رہی ہے امت نیند میں ہے امت اٹھنا نہیں چاہتی امت تربوک ہو گئی ہے امت قائر ہو گئی ہے امت بزدل ہو گئی ہے امت کے اندر سے ایمان کی طاقت قتم ہو گئی ہے امت سو رہی ہے ذراہا نہ نہ حصے سے بجاؤ ایک طرف تو وہ جو اپنے مذہب پر آ جاتی ہے تو نینی تال کے ایک باشدے سلمان خرجیت کو جلا دیتے ہیں دوسری طرف مسلمان ہے ان کے نبی کو نشانہ بنایا جاتا ہے پھر بھی یہ ہاتھ بھی ہاتھ دھرے رکھ کے بیچے ہیں میں نہیں کہتا کہ تم بھی لوگوں کے گھروں کو جلاو نہ اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے لیکن ایمان کو کیا ہو گیا ہے کہ انسان کا تکلیف بھی نہیں ہوتی دو جلو آسو بھی نہیں نکلتے اس کی آنکھوں سے یہ رونا بھی نہیں چھانچا اس کو اس بات کی بھی تکلیف نہیں کہ محمد الرسول اللہ کے اوپر اگلی اٹھائی گئی ہے اس کو اس بات کی کوئی تکلیف نہیں کہ محمد الرسول اللہ کو کریں میرا گھر میری یہ یہ پوری زندگی ہماری یہی پڑی ہے میرے بھائی کیا بتائیں آپ کے ساتھ کی اور ایک بات بتاؤں بہت بثیر کی بات کرنے جا رہا ہوں وہ یہ کہ اگر اس نبی کے لیے اگر ہماری آنگوں سے آسو نہیں نکل سے جو نبی چوتہ آسو سال پہلے اپنے سستوں میں ہمیں یاد کرتا تھا وہ نبی چوتہ آسو سال پہلے اپنے سستوں میں ہماری فکر کرتا تھا اگر اس نبی کے لیے ہم میں سے کوئی آج کی تاریخ میں اس کی بکواں سننے کے بعد اگر تمہارے دل میں دری برابر تکلیف نہیں تو کلمہ پڑا پھرچا کر کوئی مولوی کے پاس تمہارا ایمان صحیح نہیں تمہارا ایمان صحیح نہیں میرے بھائی عجیب مسئلہ ہو گیا امت کا کس کو بتائیں بھائی کس کو سنہا ہے اپنی تکلیف کس کو سمجھائیں یہ باتیں کس کو سکھائیں کہ محمد الرسول اللہ کی حسنی کیا حسنی ہے ان کا مقام کیا ہے کس کو سمجھائیں کیا بتائیں کس کو بتائیں سو رہی ہے امت امت سو رہی ہے موسیقی موسیقی